آپ سب لوگوں نے پہلے بھی اس کو کافی کوریج دی ہے ایک بچی کا جو لاش ملتی ہے ہمیں کھراما گاؤں جو لولاب ایریا میں ہے اور پولی سٹیشن لالپورا کا ایریا پڑتا ہے وہاں پہ ایک لکڑی کے شیڈ میں جس پہ ہم لکڑی سٹور کر کے رکھتے ہیں وہاں پہ ایک ڈیٹ بڑی ملتی ہے پرائیما فیشی لگتا ہے کہ بچی کا جو ہے وہ گلہ کاٹا گیا ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے برحل رات کا وقت تھا اور اس کے دوسرے دن جب صبح کے ٹائم پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو ایک ڈسکشنز ڈاکٹر کے ساتھ جو ہوئی اور پریمدری جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ان کے حساب سے یہ پتا چلنے لگا کہ بچی کا گلہ بھی گھونٹا گیا ہے کیونکہ اس کے کچھ آرگنز پہ جو بلڈ وہ زیادہ تھا اور جس سے جو ڈاکٹر کا اپنا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی ایس ایس کیا کہ شاید بچی کا جو گلہ پہلے گھونٹا گیا ہے اور پھر اس کے جو گردن پہ ہے وہ چھوری چلائی گئی ہے یا کوئی تیز نوک کی جو بھی چیز جس سے گلہ کٹا گیا ہے برحال اسی کے چلتے جو وجوات تھی جیسے لگتا تھا کہ جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو سراؤنڈنگز تھی ان سارے جو موقع کو دیکھ کے شک جو ہے وہ زیادہ آس پاس کے لوگوں پہ ہی جانے لگا اور جو جو برحال تبتی شروع کی گئی اس میں ڈی ایس پی جو لولاب ہیں سرپراز بشیر وہاں کے چوکی افیسر حضر شکیل اور ایس ای چو ملک نصیر اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایس پی اور میں بھی سپارٹ پہ گئے اور تھوڑا انٹروگیشن میں بھی جائننگ ہوئی اور کچھ سسپیکٹ جو ہم نے اس پہ زیروئنگ کی تو ان میں فیملی ہی سسپیکٹ آنے لگی چونکہ جب فیملی کو کراسٹ چیک کیا گیا کہ وہ کس سیکوینس میں لڑکی جو ہے وہ روپوش ہوئی تھی اور کس سیکوینس میں ملی تو اس میں زیروئنگ جو ہوئی وہ فیملی پہ ہی ہوئی برحال جب فیملی میں بھی سپریٹ انویسٹیگیشن چلنے لگی انکوئری چلنے لگی تو لڑکی کا باپ جس کا نام محمد اقبال کھٹانا ہے وہ ہمارا پرائم سسپیکٹ لے کے اس میں تبتیش میں آنے لگا اور جب اس کو اچھے طریقے سے جب پراسٹ کسٹننگ اور باقی تبتیش کے جو جتنے بھی مواد ہمارے پاس تھے ان سے جب کنفرنٹ کیا گیا تو اس نے کنفیس کیا کہ اس چھوٹی بچی جو کی محمد اقبال کی ہی بچی ہے اس کا جو مرڈر ہے وہ اس نے خود کیا ہے باپ نے کیا ہے اور اس کو ہم نے حراست میں بھی فارملی ارسٹ کیا اور یہ کہانی نکل کے آئی کی چونکہ اقبال جو ہے اپنی بیوی سے پچھلے ایک سال سے ان کے بیچ جو کافی پرسنل ایشوز کو لے کے لڑائی ہوتی رہتی تھی محمد اوتو بھی ہوتا رہتا تھا ایون فیزیکل سالٹ بھی ہوتے ہیں ہوتا رہتا تھا اسی شام کو جب ان انتیس طریق تاریخ کو جب اقبال چونکہ پیشے سے ایک ڈرائیور ہے گاڑی چلاتا ہے سومو وہ گھر لگ بگ سو چار بجے کے قریب جب گھر آیا اس کے بعد اپنے اس نے جو شام کے لیے جیسے گاؤں میں ہوتا کہ لکڑی کاٹی جاتی یا دوسرے کوئی اور ڈومیسٹک کام جو ہیں وہ کیے اور جب چھ بجے کے آس پاس کام ختم کر کے پھر اپنے گھر میں پہنچا تو بیوی کے ساتھ دوبارہ سے کیونکہ اس صبح بھی اس کا جگڑا ہوا تھا اور شام کو پھر سے اس کا کافی لڑائی ہوئی آپس میں بیس موابسہ ہوا اور ایون کی اس کی وائف نے اس کو سلیب بھی کیا تو اسی بیچ میں وہ جو انگر جو ہے اس کا وہ انکنٹرولڈ انگر جو آیا اس نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو مرڈر کرتا بٹ وہ ایک نائف لے کے وہاں سے نکلنے کی وہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں اپنے گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پینچر ہوا ہے اور اس کو پینچر کو میں ٹھیک کراؤں گا تو وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے جس کو جاتے اس وقت اس کے برادر شوکت جن کا نام ہے اس کی وائف اس کے چاچا وہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا کزن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے اور چھوٹی بچی اس کے پیچھے چل رہی ہے اور وہ اتنے میں بچی جو ہے اس سے کچھ پیسے پانچ روپے مانگتی ہے تو وہ اس کو دس روپے دیتا ہے بٹ وہ پیچھے نہیں دیکھتا ہے اور بچی اس کو فالو کرتی ہے جس کو کافی اور بھی ہمارے پاس گواہ ہیں جن نے اس کو بچی کو فالو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ گاڑی میں ہی بچی جو ہے اکبال کے ساتھ بیٹھ گئی اس کے بعد وہ ہارڈن کی طرف آیا اور پھر اس کے بعد سیور کی طرف خرامہ کی طرف آیا اور جہاں پہ گاڑی میں ہی چونکہ اس کے بعد افطاری کا بھی وقت تھا اور گاڑی اس نے ایک آئیسولیٹڈ پلیس پہ لگائی جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ چونکہ افطار کے بعد رش بھی کم ہو جاتا ہے آج کل ترابی کا وقت ہوتا ہے اور جو ہی ترابی کے لئے لوگ نکل پڑے تو اس نے یہ سوچا کہ لڑکی میرے ساتھ ہے اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ختم کرنا تو اس کا کیا کروں اور وہ جو آؤٹ آف ریج جو ہے وہ پہلے بچی کا گلہ گھونٹا اور بچی جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے اسی میں ہو گئی اور وہ اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے سوچا کہ بچی کو میں کیسے کسی جگہ ایسی جگہ رکھوں کہ وہ اس کی ڈیتھ بارڈی جو ہے وہ مل جائے اور پھر میں اپنے آپ کو بھی ختم کروں جب وہ وہاں پہ ڈیتھ بارڈی کو اپنی گود میں اٹھا کے اپنی گاڑی ایک روڈ کے سائیڈ پہ لگاتا ہے اور وہ اس شیڈ پہ جہاں پہ آخر میں ڈیتھ بارڈی ملی ہے وہاں پہ رکھتا ہے وہاں پہ چونکہ اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کرنے کے لئے ایک چاکو جو ہے اپنے گھر سے لیا تھا اور اس سے پھر اپنے اس جو جرم کو وہ دوسرا رخ دینے کے لئے تاکہ اس کا شک جو ہے دوسرے لوگوں پہ بھی جائے اور وہاں پہ شیڈ میں جو ہے وہ اس بچی کی ڈیتھ بارڈی کو رکھ کے اس کے بعد اس کا گلہ کرتا ہے اور جس مقدار میں ادروائز ایک زندہ آدمی کا بلڈ نکلنا چاہیے اتنا نہیں اس سے نکلتا ہے وہ ہم نے موقع پہ بھی دیکھا ہے اس کے بعد یہ چاکو کو دھو کے اور اپنے پاس رکھ کے پھر جا کے اپنی گاڑی کو لا کے حضب معمول جہاں پہ یہ گاڑی کو رکھتا تھا وہاں پہ ہی گاڑی کو دوبارہ پارک کر کے جب گھر جاتا ہے اس کے بعد ہی گھر والے اس کو پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ بچی آپ کے ساتھ گئی تھی اور بچی کہاں پہ ہے تو وہ یہ بہانہ بولتا ہے کہ بچی میرے ساتھ نہیں تھی البتہ چونکہ تین چار لوگ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے اس کے پھالو کرتے ہوئے دیکھا تھا بچی کو تو وہ بھی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور اس بیچ وہ ایک اور بہانہ بنا کے وہ دوسری اس میں اپنے آپ کو جو ختم کرنے کی کہانی کو چھوڑ کے دوسری اس میں روپ میں آ کے اور بچی کو ڈونڈنے کے گرج سے یا اس کو ایک اور دوسری روپوش والی جو بھی موڑ دینے کے گرج سے وہ تھانہ میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ درج کرواتا ہے کہ میری بچی گائے میں لیکن جس بیچ وہ ریپورٹ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے اس کے اسی بیچ جب اس کے گھر والے یا دوسرے محلے والے بچی کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں مسجد سے بھی انونسمنٹ کی جاتی ہے اور اس کی وائف کو یہ بچی اس شیڈ میں سپارٹ ہوتی ہے ڈیڈ حالات میں تو وہاں سے پھر بچی کو برامت کر کے وہ پھر سے جو میں نے پہلے شروعات میں کی کہ بچی کو کس طریقے سے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور باقی جو ساری کاروائی مکمل کی گئی ابھی تک کی تبتیش میں صرف محمد اقبال ہی ایک واحد سسپیکٹ واحد ملزم جو ہے وہ سامنے اوبر کے آیا ٹرانسپائر ہوا ہے انویسٹیکیشن میں اور اسی کو گرفتار بھی کیا گیا